موسیقی پاک نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کے بارے میں بڑی تفصیل سے امت مسلمہ کو ہدایات بھی دی ہیں فرمودات بھی دیئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اور عام فہم میں ہمارے دہاتی علاقے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور جو گناہگار ہیں ان کی عید ہی اس وقت ہوتی ہے کہ اب ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اللہ پاک کا اپنا فضل و کرم جو ہے بہت جنازم کا کرونا کا موزی مرض جو ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا اور یہ حکومت جو ہے اس کو سنجیدگی سے لیتی تو آج ہمارا ملک جو ہے جو کھربوں اور رفوں کی معیشت سے اجڑ چکا ہے آج اس کا شکار نہ ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی سمبلی میں ہم نے حکومت کی توجہ دلائی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا میں کرونا کے بارے میں جو خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں اور ہم وات بھی ہو رہی ہیں تو آپ کیوں اس پہ توجہ نہیں جاتے اس پہ ہم نے کال اٹینشن نوٹس دیا اور اس نوٹس پہ بیعث کرنے کی بجائے حکومت نے قومی سمبلی کا جلاس جو ہے اس کو تا مہینہ آج سے تک ملت بھی کر دیا اب سوال یہ ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس کرونا کے بارے میں وزیراعظم صاحب نے جو اپنا جو ان کا سٹائل ہے جو مانگنے کے بارے میں انہوں نے پی ایڈی کی ہے اور ہسپتال سے شروع ہو کر آج تک ابھی تک انہوں نے مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تو جہاں تک جو باہر سے لوگوں نے پاکستان کو جو امداد دی ہے سپریم کورٹ نے بھی ان سے جواب طلب کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیے ہیں اور اگر یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے سپریم کورٹ نے نوٹس لینے کے بعد ان سے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں سوائے اس کے کہ وفاقی حکومت اور سبائی حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹو نوٹس لینے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کو کن کن ممالک سے جو امداد ملی ہے اس کو کہاں خرچ کیا گیا ہے کیونکہ وہاں اس کو خرچ کیے جانے کا کوئی ایسا فیز نظر نہیں آ رہا کوئی لوگوں کو فسیلٹی نظر نہیں آ رہی لوگوں کی دکانیں بند کر کے لوگوں کو بروزگار کر کے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو نوکرییں دیں گے ایک کروڑ نوکری سے یہ شروع ہوئے تھے پچاس لاکھ کروٹہ تھی یہ پہنچے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نوکرییں تو کیا دینی تھی یہ آج آئی ایم ایف سے لے کر پوری دنیا کے دارے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ بروزگار ہو چکے ہیں اور یہ بروزگاری کو حکومت نے اس کا کیا طریقے کار کیا ہے اب تک حکومت کے پاس اس کروڑنا سے نپٹھنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے اس طرح اٹھارہ ارب رپے کا یہ تیل استعمال کرتے تھے ہر مہینے اور اس وقت چار ارب رپے کا تیل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے چودہ ارب رپے اگر لوگوں تک یہ بانٹ دیتے اور تیل کی صحیح قیمت جو ہے اس کو لوگوں تک پچھا دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی بجائے اس کے لوگوں کو یہی پیسہ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھارہ ارب اور چار ارب یہ چودہ ارب جو ان کے پاس پیسے فالتو تھے اگر اسی پیسے کو یہ عوام تک پچھا دیتے تو لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ان کی ناکس منصوبہ بندی نالائک حکومت اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پارٹی بازی اور جو مافیا یہ کٹھا ہے جو آٹا اور چینی کا یہ مافیا ہے جو آئی پی پیس کا مافیا ہے جب سے یہ آئے ہیں سوائے مافیا کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ اپنے دوستوں کو پیسے کٹھے کر کے اب ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کنسٹرکشن کا بزنس دی رہے ہیں تاکہ وہ پیسہ جو ان کے ساتھیوں کے پاس بلیک منی کی صورت میں پہنچ چکا ہے اس رقم کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کا ڈراما سٹیج کیا ہے ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے ہم نے کھانے ہیں ساری سارے اداروں کو جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو گھٹھا کیا ہوا ہے کہ ان کو فارمولہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے اس مافیا سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مافیا نے بھی جو کمائی کی ہے کیونکہ یہ ابھی ایک روپیہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر مافیا ایک عرب روپیہ جو ہے اسے کمائی کرتا ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو آپ کے پاس چینی کی قیمت ترونی جارتے تھے کیا ہوا ہے اس سال کے اندر پچھلے سال تو ففٹی تری روپیج تھی اس سال کیوں یہ نبی روپے سی روپے چاسی روپے پچینی چلی گئی ہے کوئی ایسی چیز جن کا یہ ڈراما سٹیج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیلٹی سٹور بنائے ہیں مجھے بتائیں کہ کبھی کسی بھی میک میں کے سیکٹی نے کبھی کسی بھی میک میں کے ڈی سی نے کسی بھی میک میں کے اے سی کبھی یوٹیلٹی سٹور سے شاپنگ کی ہے وہاں پر غریب لوگ جو ہے صبح سے آکے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور سیلیکٹڈ قسم کی چیزیں ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں یہ غریب لوگ جانتے ہیں جن کو آپ میڈیا پہ دن رات روتے ہوئے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غریب لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے بلف کیا ہے اور ان کو یہ نقصان پچھا رہے ہیں ان کو منطقی انجاب تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لی کے لگے گی آپ دیکھیں تو صحیح کہ وزیراعظم کہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نے نہیں کیا لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم کہتا ہے لوگ ڈاؤن نہ کرو بھئی لوگ ڈاؤن اگر وزیراعظم کہتا ہے نہ کرو تو کر کون رہا ہے وزیراعظم کہتا ہے یہ اشرافیہ کر رہی ہے یہ مافیا کر رہا ہے بھئی کیبرٹ تو تمہاری تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہے وزیراعظم کے پاس سب سے بعد زیادہ باختیار لوگ جو ہیں وہ منسٹر ہوتے ہیں وہ گورنر ہوتے ہیں وہ تم ہو اشرافیہ کون ہے وہ تم ہو اشرافیہ اور لوگوں کو کہتے ہو یہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کرویا ہے اگر اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کرویا ہے تو حکومت کس کی ہے تو پھر اشرافیہ کی حکومت ہے اور وہ اشرافیہ تمہاری جو ہے وہ ایٹی آر ہے ایٹی ایم تمہاری اشرافیہ ہے جہاں تک آپ نے دیکھا کہ جو ہی کرونا بیماری جو ہے یہ پاکستان کے اندر آئی ہے آپ نے اپوزیشن کے ہمارے لیڈر اپوزیشن کو آپ نے دیکھا وہ لندن سے واپس آئی ہے انہوں نے واپس آگر سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کرونا کے معاملے پہ غیر مشروع تعاون کرنے کے لیے دیا ہے لیکن یہ تکبر رہونیت اور نہلی کا اس حد تک عمران خواہ پہ یہ مسلط ہو چکا ہے کہ اس شخص نے پہلی پارلیمانی میٹنگ بلائی اور وہ ویڈیو پہ تھی اور وہ ویڈیو پہ اس نے اپنی تقریر کی اور اپوزیشن کی ساتھ بھی نہیں اگر ایک پرسنٹ جی ڈی پی میں فرق پڑتا ہے تو آپ کے ملک میں تیس لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے اب جب پانچ پرسنٹ یا چار پرسنٹ جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہوئی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بروزگار ہوئے ہیں لوگوں کی بروزگاری اور لوگ قوم جو ہے ملک جو ہیں وہ اس کام کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کٹھے ہونے کی بجائے اس وقت بھی قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے قوم کے اندر ایک یک جیتی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک یک جیتی نہ ہو ان تمام بیمانیوں سے نفتہ نہیں جا سکتا لیکن جہاں تک یہ ظاہریں یک جیتی ہے قوم کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنے کی ضرورت ہے وہ عمران خان کے پاس سے نہیں گزرا میاں نواز شریف کی سید کے ساتھ انہوں نے پہلے بڑا مزاق کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ کلسون نواز صاحبہ بیمار تھی تو انہوں نے اس کا مزاق بڑھائے اور ان کے آپریشن کو ان کی سجری کو ہاؤسپیٹل کے اندر انہوں نے یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے وزراء نے بھی جو زبان استعمال کی انتہائی افسوس نہ دیتا ہے میں اپنے ورکرز کو میں اپنی پوری پارٹی کو مسلم لیگ کے تمام ایمین ایس کو تمام ایم پی ایس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تمام طرح اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود ہمارے کسی کارکن کو ان کی یہ فاشسٹ حکومت جو ہے بورڈ کو نہیں توڑ سکی اسی طرح ہمارا کوئی ایم ایم نے کوئی ایم پی ای ابھی تاکہ حکومت نے نہیں توڑا میں سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے پرونے ہیں اور ان کو ڈر اس بات سے آ رہا ہے کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی نواز شریف آئے گا اب الیکشن جو ہے میٹرم ہوتے ہیں تو پھر بھی نواز شریف آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کا ہے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ باوجود اس کے ان کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بیک ڈور سے رابطے میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پارٹی میں شامل کر لیں لیکن ہم یہ میاں نواز شریف کی شخصیت کا موج ذاتیہ کے کرشمہ ہے کہ اس کا کوئی کارکون نہیں ٹوٹا اس کا کوئی ایم پی ای نہیں ٹوٹا اور یہ سب اس انتظار میں ہیں کہ جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور ان کے ایک اشارے پر اگر الیکشن ہوگا تو پھر ان کو اپنی صندوق صندوقڑیاں رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ پولنگ سکیشن پہ جگہ نہیں ملے گا